سروات کرتے ہیں دوستو آج کی نیوز پیپر کی ہم آج سنڈے ہیں چونکہ سنڈے کے دن ایڈیٹوریل والا پیج نہیں رہتا سنڈے کے دن ہم مین فوکس کرتے ہیں سائنس والی نیوز میں سائنس کی پہلی نیوز دا ہندو کی ہم دیکھیں گے ٹی بی کی بیماری سے سمبندی تی بی جس کو ہم ہندی میں تپیدک بولتے ہیں یہ ایک جیوانو کے چلتے چلتے ہوتی ہے جس کا نام ہے مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسس اس کو ٹی بی تپیدک یا چھے روک کی نام سبھی اس کو جانا جاتا ہے جو کہ لگ بھگ دو سو سدسیوں والے مائیکو بیکٹیریاسی پریوار سے سمبندی ترکھتا ہے کچھ مائیکو بیکٹیریہ منسیوں میں ٹی بی اور کچھ روک کا کارڈ بنتے ہیں تتھا انہ کافی ویاقب پر اس طرح پر جانوروں کو بھی سنکرمیت کرتے ہیں کئی کئی مائیکو بیکٹیریہ انسانوں کو پر بھاویت کر رہے ہیں اور کچھ کچھ ایسے ہیں جو کی جانوروں کو بھی سنکرمیت کر رہے ہیں ٹی بی کی بیماری یادی کسی انسان کو ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پرحابیت ہوتے ہیں ہمارے فیپھڑے جس کو ہم پلمونری ٹی بی بولتے ہیں لیکن یہ ہماری باڈی کے اننے انگ کو بھی پرحابیت کر سکتا ہے جس کو ہم بولیں گے ایکسٹرا پلمونری پلمونری مطلب فیپھڑے اور پھیپڑ کے علاوہ بھی ایکسٹرا کہیں پر اثر ڈال رہا ہے تو اس کو ہم بولیں گے ایکسٹرا پلموناری ٹی بی ٹی بی کی جو بیماری ہے کافی پرہچین ہے مستر میں تقریباً تین ہزار عیسہ پور میں اس کے استطور میں ہونے کا دستویجی کرڑ ڈاکومنٹیشن کیا گیا تھا آج کے ٹائم میں دیکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ ٹی بی کا علاج نہیں کیا جا سکتا ہے ٹی بی ایک علاج یوگے بیماری ہے ٹرانسمیسن کیسے ہوتا ہے پھیلتے کیسی ہیں ٹی بی روگ ہوا کے مادھیم سے ایک وقتی سے دوسرے میں پھیلتا ہے جب پلموناری ٹی بی سے پیڑت کوئی وقتی خانسے گا چھنکے گا تھوکے گا تو وہ ٹی بی کے کیٹارڈوں کو ہوا میں پھیلا دیتا ہے لکھنگی بات کریں تو پلموناری ٹی بی کے سامان لکھنوں میں جیسے بلگم کے ساتھ خانسی آ رہی ہے کئی بار خانسی کے ساتھ میں خون آتا ہے سینے میں درد ہو رہا ہے کم جوڑی محسوس ہونا وزن کم ہو جانا بخار اور رات کو پسینا آنا یہ سارے لکھ سڑ ہو جاتے ہیں ٹی بی کے پورے ورلے لیول پر ٹی بی کی بیماری پھیلی ہوئی ہے 2019 کے ڈاٹہ دی ہم دیکھیں تو ٹی بی کے 87% نئے معاملے کیول اچھ سنگرون والے دیسوں میں ہی دیکھنے کو ملے تھے ٹی بی کے نئے معاملے میں سے دو تیہائی معاملے کیول آٹھ دیسوں سے آ رہے ہیں اس میں کون کون سے دیس سامنے ان کو آپ دیکھ لیجئے پہلے نمبر پہ آ جاتا آپ کا انڈیا اس کے علاوہ ہمارا پڑوسی دیس چین انڈونیسیا فلیپینز پاکستان نائزیریہ بانگلہ دیس اور ساؤت آفریقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دیس ہیں جانتہر کوئی ویسیس قسم سے آرثک حالات ان کے اچھے نہیں ہیں سب جانتہر مدھیم اور وکاف سل دیسوں کی سنیڈی میں آ رہا ہے وہیں بھارت میں جنوری اور دسمبر دوہزار بیس مطلب یدی ہم جنوری سے لے کر پہلے مہینے سے لے کر کہ دسمبر کے مہینے تک آنکڑا دیکھ لیں دوہزار بیس کا ایک دسملہ آٹھ ملین ٹی بی کے کیسز درج کیے گئے جبکہ ایک سال پہلے یہ جو سنگھیا کتنی تھی 2.4 ملین تھی اور ابھی کی ٹائم میں اور ہوا کرتی تھی مطلب بہت زیادہ سودھار نہیں آیا ہے ٹی بی کی بیماری میں انڈیا کے لیے ہم بات کر لیں تو سال 2019 کا ایک اور ڈیٹا ہے کہ 2019 میں ملٹی ڈرگ ریجسٹینٹ ٹی بی ایک سارجانک سواس سنکھٹ اور سواس سرکچہ کے لیے گمبیر خطرہ بنا 2019 میں ہم نہ چیز سنے تھے کیا ملٹی ڈرگ ریجسٹینٹ ٹی بی ٹی بی کا ہی ایک ٹائپ ہوتا ہے جس کا علاج دو سب سے سکتی سالی اینٹی ٹی بی دباؤں کے ساتھ نہیں کر سکتے ایکسٹینسیو ڈرگ ریجسٹینٹ ٹیوبرکولوسیس ٹی بی کا وہ روپ ہوتا ہے جو ایسے بیکٹیریا کے کارڑ ہوتا ہے جو کئی بار کئی سب سے پرابابی اینٹی ٹی بی دباؤں بھی ان کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں اس کے بعد پھر آجاتی ہماری بی سی جی کی ویکسین بی سی جی کی جو ویکسین تھی دو فرانسی سے ویگیانک البرٹ کیلمیٹ اور کیمیلی گوئرین دو نام کون کون سے ہیں البرٹ کیلمیٹ اور کیمیلی گوئرین مائٹو بیکٹیریم بوویس مطلب جو ماس پیسیوں میں ٹی بی کا ریجن تھا کہ ایک سٹرین میں کچھ چینج کھرا تب جا کر کے یہ ویکسین ایجاد کری تھی اس کو پہلی بار تب 1921 میں منسیوں میں پریوک بھی کیا دا پھر یدی ہم انڈیا کی بات کریں تو پہلی بار 1948 میں کب 1948 میں سیمیت لیول پر اس کا یوز کیا گیا یہ ورز 1962 میں راشتی ٹی وی نینترن کارکرم کا ایک حصہ بنا تھا پھر بعد میں 1962 میں ہم نے اس کو اپنے نیشنل ٹی وی کنٹرول پروگرام میں سامل بھی کرے تھے ٹی وی سے لڑائی لڑنے کے لیے تو یہ تو تھے ٹی وی سے سمبندیت کچھ جانکاریاں اب ہم دیکھ لیتے نیوز میں کون کون سی باتیں بتائی گئی ہیں دیکھئے لینڈنگ اے ہیلپنگ 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 ٹی وی ایس نکچہ مطر نکچہ مطر یوجنا کے دوارہ جو کی گورنمنٹ کی طرف سے چلائی جا رہی ہے کس پرکار سے ٹی وی کا انبولن کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ٹی وی کے انبولن میں ہیلپ کر رہی ہے پبلک ہیلتھ ایکسپیرینس ہے شون پبلک ہیلتھ ایکسپیرینس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو انڈر نیوٹریشن ہے انڈ ٹی وی فارم ای ویسکوسس ویسکوسس سائیکل مطلب کی ایک طرف تو مال نیوٹریشن کی سمسیہ ہے اور دوسری طرف ٹی وی کی بیماری کا ہونا یہ ایک پرکار سے دوسچکر والا سائیکل پیدا کرتا ہے ہمارے دیس میں کہیں پر بھی پور نیوٹریشن اسٹیٹس ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کوئی بھی جو انڈی ویجوال ہے to get affected by disease اس کو تیجی کے ساتھ میں کوئی بھی روک پکڑ دے گا اور ہے وے ڈورمین ڈیسیز مینفیسٹ کلینکلی اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی باڈی میں سپ تبستہ میں کیا ہے disease رہ سکتے ہیں ٹی وی لیڈ ٹو ڈیپلیشن آف نیوٹریانٹ ریزر اینڈ اگریویشن آف انڈر نیوٹریشن ٹی وی کی بیماری کی یہ خاصیت ہے کہ نیوٹریانٹ کا ریزر ہے اس کو ختم کر دے گا اور انڈر نیوٹریشن ہے وہ کیا ہوتے جاتا ہے وہ لکچھڑ ہماری باڈی میں بڑھتے جاتے ہیں یدی ہم نیوٹریشن سپورٹ کر رہے ہیں ٹی وی پیٹینٹ کی اوپر اس سے امپروو ہوگا ویٹ گین اس کا بجن بڑھے گا اس کے علاوہ جو ہم تھیرپی دے رہے ہیں اس کو وہ ہماری اس میں سفلتہ ملے گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی جو مسل ہیں وہ مجبوط بنیں گے آپ کی life جو ہے quality ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ میں بہت تیجی کے ساتھ ریکوری ہوتی ہے ٹی وی کے چلتے چلتے جو ٹیتھ ہو رہی ہیں انس کو روک سکتے ہیں جو نیوٹریشن آلس کر لیتے ہم ڈائریکٹ کیس بینیفیٹ کے بارے میں جو یہاں بات کری جا رہی ہے دیکھ یدی ہمارا جو فوکس ہے وہ سارپ ہو جاتا ہے نیوٹریشن ایمپلومنٹ میں ایمانگ ٹی بی پیسنٹ تو اس سے کیا ہوگا ہماری جو یونیل ہیلتھ منسٹری ہے نا اس نے لانج کری تھی نکش پوشن یوزن 2018 میں نیوٹریشن ایمپلومنٹ لانے کے لیے جو ٹی بی کے پیسنٹ ہے سرکار نے نکش پوشن ابھیان مطلب نکش پوشن یوزن 2018 میں لانج کی تھی ایز پارٹ آف نیشنل ٹی بی انیمیلیشن پروگرام اس میں پروائیڈ کیا جاتا ہے ان کو ہر مہینے پانچ سو روپے کی آرث سہتہ سنٹری گورنمنٹ کی طرف سر پروائیڈ کری جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی جو پروگرام چلائے جاتا ہمارے دیس میں کافی لمبے چوڑے پیمانے پر چلائے جاتا جاتا جیسے کی اسمال پاکس پولیو پروگرام مطلب اسمال پاکس کی بیماری کو مٹانا ہو چاہے وہ پولیو کو بھاگانا ہو only through جن بھاگی داری سمبھا ہو پایا ہے مطلب کمٹی کا participation یہ ایک کی رول ادا کرتا ہے کس میں آویرنیس پھیلانے میں بیہیویر چینج میں ڈیمانڈ کرییشن میں سب سے بڑی جانکاری کی بات آجاتی ہے کہ لوگوں کو ہمیں جاگ روک کرنا ہے کسی بھی بیماری کو لے کر کے ہم اس روک کو روک سکتے ہیں اس کے لیے لوگوں کا participation بہت ہی جیادہ ضروری ہوتا یہی بات یہاں پر بتائی جاتی ہے تو یہ سارے جو یہاں اگزامپل دیئے گئے ہیں the success of these health program reinforce renforce renforce مطلب مجبوط کرنا ہماری وشواس کو آگے کا جو argumentation ہے argumentation مطلب آگے کی جو ملٹی سیکٹرل approach کی جس میں involve ہوتا کمیٹی ان انسی ٹیوشنل سٹیک ہولڈر سپورٹ ان ٹیوی الیمینیشن اس ریکوائر مطلب کمیٹی کی جرورت ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ میں ادھر جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی ساتھ میں آ کر کام کر نے کی جرورت ہے یہ ہی ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے ٹیوی کے الیمینیشن میں ہمارا جو نیشنل گول ہے اس کو ایچیو کرنے میں تو جن بھاگی داری کیا کام کرتی ہے ایک کور پرنسیپل کا نرمان کر کی تھی ریسنٹ جو لانچ کیا گیا ہے پردھان منتری ٹیوی مکت بھارت ابھیان میں تاکہ پروائیڈ کیا جسا کہ ایڈیشنل سپورٹ کس کو ٹیوی کے پیسینٹ کو اب یہ جو نکچھائی مطر ہے اس کے لیے سرکار نے کیا پرابدھان کیا نکچھائی مطر آخر ہیں کون اس سکیم کے انترگت نکچھائی مطر can adopt and care for ٹیوی پیسینٹ نکچھائی مطر ان لوگوں کو کہیں جو ٹیوی کے پیسینٹ کو اپنے وولنٹیری بیس پہ اپنی اکچھا سے فری میں سیوہ پروائیڈ کر رہے نکچھائی مطر جو ہوتے ہیں who could be individual NGO cooperative society corporate and even political parties مطلب نکچھائی مطر بننے کے لئے ایسا کوئی یوگیت نہیں کوئی بھی ویکتی نکچھائی مطر بن سکتا کوئی NGO ہو سکتا کوئی political party ہو سکتا کوئی NGO ہے group ہے individual society یہ سارے لوگ نکچھائی مطر کا کام کر سکتے ہیں اب یہ کیا کام کرتے ہیں جو ٹیوی پیسینٹ ہے nutrition support کے مادھیم سے ٹیوی پیسینٹ کی مدد کرتے ہیں nutritional supplement پروائیڈ کرتے additional investigations ہوتا ہے vocational support کیا جاتا ٹیوی کے پیسینٹ کا اس کے ساتھ ساتھ میں ہم یہ جو Public Health Initiative کو launch کیے ہیں اس نے کافی اچھا result دیا ہے within 3 month of its launch لگ بھگ 52 نکچھ میتر نے اپنا registration کرایا ہے اس کے بعد والی نیوز ہم دیکھنے والے سائنس کی انیمیا سے یہ relate کرتی ہے انیمیا آخر ہے کیا انیمیا کا مطلب ہے ہماری body میں nutrition کی کمی ہو گئی ہے جس کو nutritional deficiency disorder کہتے ہیں اور ایک global مطلب پورے وش بھر میں public health problem مانی جاتی ہے جو کی affect کرتی ہے نہ تو نہ کیول گریب دیشوں کو اس کے علاوہ developed countries کو بھی اس نے پرحاویت کیا ہے with serious implication for human health and social and economic development مانا سواست کو بھی پرحاویت کرتا ہے سماج کو پرحاویت کرتا اس کے ساتھ ساتھ میں economic development کو بھی روکنے کا کام کیا ہے enemy میں یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں WHO کی طرف سے enemy کی جب بیماری ہوتی ہے تو ہماری جو blood cells رہتی ہیں ان میں problem آ جاتی ہے یدی ہم WHO کے حساب سے دیکھیں 2004 کا آنکڑا one third of world's population مطلب 2 billion سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کی enemy کے سکار ہے ایسے ایسا ہوا کیوں کیوں کی وہ جو food intake لے رہے ہیں اس میں nutrition کا balance اچھے سے نہیں ہے enemy کی ہم بات کریں تو ایم ایسی condition ہے جس کے انتر گتم ہماری body کے پاس enough healthy red blood cell نہیں ہوتی ہے ہماری جو لال رکھ کڑکائیں ہیں وہ کیسی نہیں ہے healthy نہیں ہیں ان کے پاس اتنا بھی health نہیں ہے کہ وہ transport کر سکھیں enough oxygen ہمارے اوت کو enemy can cause fatigue and weakness enemy کے چلتے چلتے کیا ہوتا ہے تھکان اور weakness feel ہوتا enemy کے کئی سارے type ہیں اور پرت کے کیا کیا reason ہے وہ بھی ان چیز کے بارے میں بھی ادھین کیا جا چکا enemy کی بیماری سامان سے لے کر بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے can be temporary or chronic یہ temporary type کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا chronic type کی بھی ہو سکتی ہے جب enemy کا treatment کیا جاتا ہے تو کئی سارے supplement provide کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ میں medical procedure کا بھی پالن کیا جاتا ہے symptom کی ہم بات کریں تو کئی سارے اس کے symptom بتائیں جیسے کی ہلکا ہلکا سر میں درد ہوتا ہے یا پھر rapid اور unusual heartbeat heartbeat بڑھ جاتی ہے ہماری ہیڈیوں میں درد بڑھ جاتا چیسٹ میں پیٹ میں جوائنٹ میں درد کا بڑھ جانا اس کے علاوہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی growth پر بھاویت ہو سکتی ہے اس skin کا پیلا پڑ جانا اس کے علاوہ ہمارے hand اور feet رہتے ہیں وہ freezing ہونے لگ جاتے ہیں اور tiredness تو اس کا لکھ ہے ہی تو انیمیا کا classification کیا جاتا ہے تو اس کو ہم تین base بنا کر دیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھے تھے ہمارے body کی جو red blood cells کوسیکائیں ہیں وہ کیا کام کر دے رہی ہیں ان کے پاس کیپسٹی کم ہو گئی پہلے نمبر کا جو ریجن ہے وہ یہ ہے کہ blood loss ہو گیا ہے دوسرے نمبر کا ریجن یہ ہوتا ہے پہلے ریجن تو ہماری بڈی میں blood loss ہو گیا ہے دوسرا ریجن یہ ہے پہلا ریجن تو یہ ہے ہماری body blood loss ہو گیا ہے دوسرے نمبر کا ریجن ہے ہماری بڈی میں جو کوسیکائیں ہیں لال رکھت کڑکائیں ان کی سنکھیا کم ہوتی جا رہی ہے پھر ان کا اتفادن بہت کم ہو گیا تیسرے نمبر کی بات یہ ہے ہماری red blood cell یدی destroy ہو جاتی ہیں تو بھی انیمیا کی بیماری ہماری body کو گھیر لے گی انیمیا کی انترکت کیا ہوتا ہے لوہی کی ہماری body میں کمی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی folate vitamin b12 vitamin a کمی اس کے علاوہ دیر کالک سوجن ہو جانا جلن ہو تو انیمیا کی گمبی رشتی میں تھکان کمجوری چکر آنا سستی جیسی کی سمسی آئیں ہوتی ہیں خاص کر کر پربابیت ہوتی ہیں گربتی مہلائیں اور بچے راشتی پریوار سواث سروے 19 20 کے حساب چیدی دیکھیں تو بھارتی مہلائیں اور بچے سب سے زیادہ انیمیا سے ادھک بچے اور مہلائیں انیمیا کے سکار تھی WHO کے حساب چیدی دیکھیں تو اسی پریجنن آئیو ورکی وہ مہلائیں جن کا ہیمو گلو بین کا اسطر 12 گرام پرتی ڈی لیٹر سے کم ہے اور پانچ سال سے کم عمر کے جن بچوں میں ہیمو گلو بین کا لڑنے کے لیے ویگلی آرن اور فولک ایسیڈ سپلیمنٹیشن دیا جاتا ہے گربتی مہلائوں کو سواس سمبندی سوچنہ پڑھالی اور ماتر سیسو ٹریکنگ پڑھالی لاغو کی گئی ہے اس کے علاوہ گربتی مہلائوں کی ٹائم ٹائم پر جانچ کی جاتی ہے اور پردھان منتری ماترت سرکچہ بھیان چلایا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سینیمیا کی بیماری سے لڑنے کی گئی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں نیوز کی نیوز میں کون کون سی باتیں بتائی جاری ہیں اینیمیا کو لے کر کے اینیمیا کی بیماری ہم رورل ویکتی ایسے ہیں جن میں اینیمیا کے لکھ دیکھے گئے ہیں یدی ہم بات کر لیں پریولانس آف اینیمیا کی اینیمیا کی ویاپک تا پریولانس کا مطلب یہ ہے وستار یا پھر پھیلاؤ ایمانگ من ان رورل ایریاس ور واس لویش ان ساوڈن سٹیٹ نیچے کی طرف ساوڈ والا ایریا ہے بھارت کا وہاں پر لوگوں میں اینیمیا کے لکھ چھڑکا ہیں لیکن ہم ایسٹن ریجن کی طرف جاتے ہیں پوروی ریجن کی طرف میں جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ اینیمیا کی بیماری لوگوں میں دیکھی گئی ہے دیکھ دیکھ نورملی اینیمیا کی جو بیماری ہوتی ہے نا ایڈالس گرلز اینڈ بوئس اس کے ساتھ ساتھ میں وومن میں پارٹیکلرلی جب وہ ری پروڈکٹیو ایج میں رہتی ہے اور اس کا ادھیان بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کا ادھیان مین کے اوپر نہیں کیا جاتا ہے مین کو اگنور کر دیا بھگ چار میں سے ایک مطلب 23% in the age group of 15 لے 54 years in india were anemiac mild moderate اور severe بہت ہی مہت پور جانکار یہاں سے نکل کر آئی تھی 2019 کا یہ data ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے یہ ہمارا انڈیا ہے انڈیا کا 23.2% حصہ ہے اس اتنے حصے کے پوروس انڈیا کی بیماری سے پیڑی تھے اور ان کی جو age ہے وہ 15 سے لے 54 سال ہے ایک بات اور کہی جا رہی ہے اس کے لکشن کیسے ہو سکتے ہیں mild moderate اور severe مطلب کم مدھیم اور تیج اثر والی بیماری ہمارے انڈیا کے لوگوں میں یہ جو کنکلوزن تھا وہ بیس تھا اس میں ایک لاکھ چھہ جار سے بھی جیادہ لوگوں کے اوپر انیلائیس کیا گیا تھا راؤنڈ آف نیشنل فیملی ہیل سروی کیری آؤٹ فرم جنوری 2015 سے لے کر دسمبر 2016 اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ WHO کی طرف سے ہیمو گلوبین کے لیبل کو تیع کر دیا گیا کہ محلاؤں میں کتنا ہونا چاہیے پورسوں میں کتنا ہونا چاہیے بچوں میں کتنا ہونا چاہیے تو ہم ہیمو گلوبین کے کنسنٹریشن کو کہیں ٹھیک ہے تیرہ پورسوں کے لیے کتنا ہے وہ مین کے لیے ہے تیرہ وہیں ہم بات کر لیں تو ان کے لیے جو ہے جس کو دیکھے تھے ایک تھا دس اور ایک تھا گیار ٹھیک ہے تو دس تھا مائی کنسیڈر to have انیمیا if ہیمو گلوبین کنسنٹریشن is less than 13 تیرہ جی پر ڈی ایل سے یدھی ہیمو گلوبین کی ماترہ کم ہے ٹھیک یہاں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے ایک بار آپ اس کو دیکھ لیجئے گرام پرتی ڈی سی لیٹر ٹھیک تیرہ گرام پرتی ڈی سی لیٹر سے یدھی میری باڈی میں ہیمو گلوبین کم ہوتا ہے تو میں جو ہے انیمیا کا سکار ہو جاتا ہوں لیکن آئرن کی جو کمی ہے اس کا من ریجن مانا جاتا ہے انیمیا کا پارٹیکولر لی وومن میں اس کے علاوہ جو ریجن مطلب کی مین ریجن جو ہے محلاؤ میں وہ ہے آئرن کی کمی اس کے ساتھ میں کچھ جیسے کی فولیٹ ویٹام بی ٹویل اور ویٹام اے کی کمی بھی انیمیا کا کارار بن سکتی ہے اب ہم انیمیا کے پریولانس کی بات کریں حال ہی میں ایک ریسنٹ انیلائیس کیا گیا تھا پانچوے نمبر کے نیشنل فیملی ہیل سروی این ایف ایس ایس فائیو کے مادیم سے یہاں سے ہمیں انیمیا کی بیماری کا پتہ چلتا ہے رورل ایریاز میں جو پورس رہ رہے ہیں ان میں تو ایک سٹیڈی ہے جس کو پبلس کیا گیا تھا پر پی ایلویس گلوبل پبلک ہیل اس میں انیلائیس کیا گیا ہے اکسٹھ ہزار سے بھی زیادہ پورو اس میں سامل تھے ان کی عمر تھی پندرس لے کر کے چون سال اس میں یہ آیا ہے کہ دس میں سے تین رورل ایریاز کے ان میں اینمیا کی بیماری ہے مطلب کی اینمیا کا جو پریولانس پرسار ہے رورل ایریاز میں اربن ایریاز کی تلہ میں جادہ ہے وہیں ہم بات کریں اربن میں سہری چھیتر میں تو پانچ میں سے ایک اینمیا کا سگار ہے وہیں ہم گاؤں طرف جائیں گے تو دیکھ دس میں سے کتے ہیں دس میں سے تین اور وہیں ہم سہر کی طرف جاتے ہیں تو پانچ میں سے ایک کو اینمیا کی بیماری ہے اب وہی یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اینمیا کی بیماری ہے وہ ہائر ہے جن کا وجن کم ہے ان میں اینمیا کی بیماری جادہ ہے اور جو اوور ویٹ والے ہیں ان سے دی ہم دل نہ کر رہے تو ان کی سن 19% ہے کم ویٹ والوں کی سن کی el 34% جو سکار ہے اس کے foothills میں اس کے علاوہ نورث ہیسٹ والے ریجن ویسٹن گھارٹ میں یہ اسٹیٹ برڈ مانا جاتا ہے روڑاجل پردیس اور کیرلا کا اس کے ونگ سپین کی ہم بات کریں اس کے پنکھوں کا فیلا ہوتا ہے لگ بھگ پانچ فیٹ کا ہے یہ پریزن کرتا ہے ایک بہت ہی نوائزی سپیکٹرل دھنی لینڈنگ آن پرچ یدی یہ پرچ پر اتر سکتے ہیں اس کے لینڈنگ کی آواز کیسی ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہارن بل پائے جاتے ہیں ریت ہارن بل اس کے علاوہ براؤن ہارن بل ریو پھو نیک ہارن بل یہ سلائٹلی سمولر رہتے ہیں اور نوائزی ہارن نوائزی ہارن ہارن بل جو براؤن ہارن بل اور رو نیک ہارن بل جو سائز چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ پائے جاتے ہیں نوائز ہارن ایک گریٹ پلیس تو اسپور دا اوریجنل اوریینٹل پائی ہارن بل راجہ جی نیشنل پارک اترا کھڑ یدی ہمیں دیکھنا ہے اوریینٹل پائی ہارن بل کو تو وہ ہمیں ملے گا راجہ جی نیشنل پارک اترا کھڑ میں دا مالابار گری ہارن بل سلاوڈ لاف اکوز ان ویسٹرن گھارٹ اس کے علاوہ جو مالابار گری ہارن بل سا یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہی ویسٹرن گھارٹ میں پورے گروپ میں اس مال دا انڈیان گری ہارن بل الگ الگ پر جاتی ہیں ان میں سے انڈیان گری ہارن بل سب سے چھوٹی ہے یہ پائی جاتی ہے مطلب تھار والے ایریا کو چھوڑ کر کے and is often spotted in urban settings such as theoretical society garden in چین نہیں یہاں پر یہ پائی جاتی ہے اب یہاں پر من جو فوکس کیا جاتا ہے ان کے konservation کو لے کر ہارن بل اپنے گھوشلے کے لیے ہمیشہ اونچے پیڑ پسند کرتے جن کی height 1.5 میٹر یا پھر اس سے زیادہ ہوتی ہے ان پکچیوں اور پیڑوں کے بیچ پارس پر سمبند ہوتا ہے جہاں وہ گھوشلہ بناتے ہیں بڑے فل کھانے والے پکچیوں کے روپ میں اسی ورس پیڑوں کے بیجوں کو فیلانے میں مہتپور دھون کا نبھاتے ہیں کچھ پیڑ جیسے کی کپ کیلکس اس کے علاوہ سفید دیودار مول روپ سے بیچ فیلاؤ 90% کی گراوٹ کا سامنا کرتے ہیں اب یہاں پر دکت یہ ہو جاتی ہے جب پیڑ کاٹے جاتے ہیں تو جو لمبے لمبے پیڑ رہتے ہیں ہم لوگ اسی کو کاٹتے ہیں ہم ہورنبل کے جو پراغرط آواز ہے اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم پرنٹ پیس سے نیوز دیکھیں تو یہاں پر حال ہی میں ابھی ویدھان صاحبہ کے چناؤ ہوئے تھے ایک جو چناؤ تھا وہ گجرات کا تھا اور دوسرا چناؤ ہوا تھا ہم آجل پردیس میں تو گجرات میں آپ دیکھیں ہے جو سرکار بن رہی ہے بیجی پی کی اس نے ڈیڑھ پردیس کی طرف سے گجرات کی طرف سے ہم بات کریں تو پٹیل to be sown as گجرات cm tomorrow تو گجرات کے cm اب بننے والے ہیں کون بھوپندر پٹیل بھوپندر پٹیل will be continue as chief minister of گجرات with the bhb mls electing him as leader of his legislature party on Saturday رہے تو ایک بار پھر سے جو بھوپندر پٹیل ہیں ان کو ان کے جو ویدھائک دل ہیں ان نے اپنا نیتا چن لیا ہے اور اب یہ بننے والے ہیں وہاں کے موکھے مندری ایک بار پھر سے اس کے بعد ایک اور نیوز ہم دیکھ نے والے ہیں بھوپال میں 1984 میں جو کیس لیکیج ہوئی تھی اسے سمبند دی نیشنل ہیومن رائٹ کمیسن کا کیا کہنا ہے اس کیس کو لے کر دیکھ دیکھ کورے کے نستار میں ویسٹ کے جو دیسپوزل ہے اس میں دیری ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے بھوپال ٹریجڈی کے جو سروائیور ہیں ان کے خلاف آپ کیا کر رہے ہو ان کو آپ پریسان کر رہے مطلب ان کے لئے ایک پھر سی گھاو کا کام کرے گا 1984 میں گیس لیکیج کی گھٹنا گھٹی تھوئی تھی میتھائیل آئیسو سائنویٹ گیس کا ڈام تھا اس جگہ میں آپ دیکھو گے تو ٹنوں خطرناک کچھرہ اور اس کے نپٹان میں دیری وہاں کے پانی کو دوسیت کر رہی جو جیوید بچے لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ جو اس ستھانی لوگ ہیں ان سواست کا جو ادھکار ہیں ان کا سیدھا سیدھا آپ مش کارکرم سمبودھت کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ویس ویس وی